اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج سے تقریباً ایک سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جو بڑی پاپلر ہوئی وہ تھی ویڈیو سیٹھ عابد کے بارے میں سیٹھ عابد انہی دنوں انتقال کر گئے اور ان کے انتقال پہ بڑا دکھ کے ساتھ میں نے وہ ویڈیو بنائی اور ان میں کچھ ان کے زندگی کے حالات کا ذکر کیا ان کی ان کاوشوں اور کنٹریبوشن کا بھی ذکر کیا جو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کی اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں بھی بعض لوگوں نے بعض سوالات پوچھے اور بعض نے ٹیڈی فون کر کے بھی سوالات پوچھے ان کی بچیوں کے بارے میں اور ان کی بیگم کے بارے میں جو کہ میں نے اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا ہوا تھا آج جب یہ خبر آئی کہ سیڈھ حابت کی بڑی بیٹی اس کو لاہور میں قتل کر دیا گیا ہے تو دل افسردہ بھی ہوا دکھ بھی بہت ہوا کیونکہ یہ فیملی جس کی پاکستان کے لیے زبردست خدمات تھیں ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا بہت ہی سطح میں رسیدہ اور ظلم سہنے والی فیملی اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اور ایسے امتحانوں سے سب کو بچائے رکھے اپنی رحمت میں رکھے سیڈھ حابت بنیادی طور پہ کوئی خاص تعلیم یا آفتہ آدمی تو نہیں تھے لیکن نوجوانی میں وہ سمگلنگ کی طرف مائل ہوئے اور یہ غیر قانونی کام جو تھا انہوں نے اتنی مہارت اور اتنے زبردست طریقے سے کیا کہ کچھ ہی سالوں میں وہ ایشیا کے سب سے بڑے سونے کے سمگلر سمجھے جاتے تھے بے شمار مقدمات تھے ان پہ بہت زیادہ کیسز اور بھٹو کے دور میں ان کو گرفتار بھی کیا گیا مقدمات چلے لیکن بھٹو کے ظلفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد جنرل زیاؤلکہ جب دور آیا تو اس وقت ہمارا سٹریٹڈجک ویپن سسٹمز پروگرام چل رہا تھا جس میں بہت ساری رکافتیں تھیں انٹرنیشنل نیول پہ ہماری رسائی نہیں تھی ان چیزوں تک جو کہ ہمیں ضرورت تھی اپنے اس پروگرام کے لیے بھار صورت جنرل زیاؤلکہ نے جب اس کو سیر ثابت کو یہ کام سوپا اس سے بات ہوئی اس نے کہا جی دنیا میں کہیں کسی کونے میں بھی کوئی چیز پڑی ہوگی یہ آپ کا خادم آپ کو لا کے دے گا چنانچہ وہی ہوا اور جنرل زیاؤلکہ نے اس کے تمام کیسز جو تھے وہ ان کا حکم دیا کہ وہ کیسز ختم کر دیا جائیں ماف کر دیا جائیں دو چیزوں کی بنیاد پہ ایک تو یہ کہ سیر ثابت لکھ کے وعدہ کرے کہ وائندہ پوری زندگی کبھی سمگلنگ کے نزدیک نہیں جائے گا دوسرا یہ کہ پاکستان کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ دنیا میں لاکے دے گا جہاں بھی ہوگی چنانچہ وہ شخص اپنے وعدے کا پکا رہا اور اس کے بعد اس نے کبھی سمگلنگ نہیں کی اور ہمارے نوکلیر پروگرام میں اس کی گناہ قدر خدمات موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقتاً ہیرو تو ہیں لیکن ہم ان کا نام کھل کے نہیں لیتے ان کا ذکر کہیں کسی کتاب میں نہیں آتا ان کا ذکر کہیں اخبارات میں نہیں آتا لیکن قوم میرا خیال ہے اس طور پہ اگر اس کی شکر گزار ہو تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی سیڈھابد نے خود کبھی بھی اس چیز کا کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی فورم پہ جا کے سیڈھابد نے یہ بات کی ہو کہ میں نے ملک کے لیے یہ اتنا بڑا کام کیا تھا آج کل تو کچھ چھوٹا سا کام بھی کر دیتا ہے اس میں بھی اس کے اپنے سو مفادات ہوتے ہیں تب بھی قوم کے سر پہ احسان کیا جاتا ہے لیکن سیڈھابد نے اس کا کبھی ذکر نہ کیا اس نے یہ کام چھوڑ کے وہ ڈیویلپر کے طور پہ کام کرنا شروع ہو گیا اور لاہور میں اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بنائی اس کا کام کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی تھی اس کے پاس جائدات تھی سب کچھ تھا لیکن اس کی زندگی وہ حادثات سے بھری پڑی تھی اور اس شخص نے ایک صدمے کے بعد دوسرا صدمہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اولاد دی تھی بچیاں جن میں سے یہ بچی بڑی قتل کر دی گئی یہ بے زبان تھی بول نہیں سکتی تھی گونگی تھی اور شیخ صاحب سیڈھ سیڈھ صاحب سیڈھ حابت اس معاملے میں بڑا دکھی تھا کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے کسی کے بس کی بات نہیں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا رب العالمین کی رضا کے سامنے سوائے آجزی کے اور سر جکانے کے اور انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے سر سب ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے اگر ایسا بچہ دے دے جو بات کر سکتا ہو جو بول سکتا ہو جس سے میں بھی اس کے چیکتی باتوں سے بات کر سکوں تو میں اس کو حافظ قرآن بناوں گا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا اور وہ بیٹا نوجوان ہوا سیر ثابت کے کاروبار کی دیکھوال شروع کی اور یہی اسی سوسائٹی جو انہوں نے لہور میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اسی کو وہ لک آفٹر کرتا تھا اسی میں سیکیورٹی گارڈز وغیرہ رکھے ہوئے تھے ایک دن اچانک سیکیورٹی گارڈ نے فائر کیا اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اس نے شاید کسی اور کو بھی وہاں پہ قتل کیا وہ بھاگ گیا لیکن بعد میں پکڑا گیا اس شخص نے قاتل نے کچھ نہیں بتایا کہ اس نے کیوں قتل کیا کوئی وجہ نہیں سیر ثابت نے اخبارات میں اشتہار دیئے کہ کوئی شخص اگر مجھے یہ بتا دے کہ یہ کیسے کیوں قتل کیا گیا اس آدمی کو کسی نے ہائر کیا تھا سپاری دی تھی کہ اس کو مار دو کوئی چیز پتہ لگے میں اس کو اتنا انعام دوں گا لیکن کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہ آئی اور سیٹھ دل میں یہی لے کہ کرتا رہا یہ صدمہ تھا اس کے لیے کہ موت بھی نوجوان بچے کی ہو گئی اور وہی ایک بچہ تھا جو بولتا تھا اور وہ حافظ قرآن بھی تھا اور یہی وہ بچہ تھا جو کہ اس کی زندگی کا مہور تھا رب العالمین نے اس سے واپس لے لیا سیٹھ زندہ تو رہا لیکن دل گرفتا تھا اور اس کے حمد حوصلہ جواب دے چکا تھا دوسری طرف یہ بچیاں ان کی زندگیاں بھی علمناک تھیں کیونکہ بات نہیں کرتی تھی گونگی تھی اس وجہ سے رشتے نہیں تھے سو سیٹھ نے اپنے پیسے کی طاقت پہ شادیاں کی جن نوجوانوں سے شادیاں ہوئیں وہ صرف اور صرف سیٹھ کی دولت پہ نظر رکھتے تھے اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ان بچیوں کو یہ غمال بنا کے گھر میں رکھ کے وہ جتنا بھی پیسہ کما سکتے ہیں سیٹھ سے بٹور سکتے ہیں بٹور لیں ان حالات میں سیٹھ حابد نے اپنے پیسے سے کوٹھیاں بنا کے دیں جن میں بچیوں کو رکھا اور وہ بچیوں کی زندگیاں اتنی خراب ہوئیں وہ روتی تھی کہ ان کے شوہر ان کی آنکھوں کے سامنے باتاری عورتوں کو لا کے گھر میں رکھتے ہیں اور رنگرلیاں مناتے ہیں یہ بچیوں باپ کے سامنے رویا کرتی تھیں لیکن باپ مجبور تھا اولاد نہیں تھی اور یہ جو بڑی بیٹی تھی اس کا حسمن کیونکہ اس کو پیسے ویسے خوب ملے تو وہ ملکی دورے اور ادھر ادھر کھاتا پیتا مازے کرتا اور خاص طور پر سیٹھ حابد کی وفات کے بعد تو وہ بلکل بے لگام ہو چکے تھے اب یہ خاتون یا سیٹھ حابد کی یہ بڑی بیٹی اس نے جب اولاد نہیں تھی تو ایک بچہ لڑکا لے کے پالا اس کو بیٹا بنایا جوانی تک پہنچا وہ لڑکا اور جب اس کی شادی کا وقت آیا تو وہ کہیں غلط جگہ پہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے رستے میں یہ خاتون رکاوٹ تھے چنانچہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے اس شکیل قلب نے اپنی مو بولی ماں کو قتل کر دیا جس کا خونی رشتہ نہیں تھا اس کے باوجود جس عورت نے اس کو ممتہ دی جس نے اس کے اوپر اپنی ساری دورت لٹائی وہی اس کے خون سے ہاتھ رنگ کے تو مزے سے باہر نکل گیا بارسورت پولیس نے پکڑا پکڑا گیا اب سلسلہ یہ ہے کہ سیٹ حابد بیچارہ اس کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا یہ دیکھتا تو شاید اور بھی دکھی ہوتا لیکن بیٹے کے صدمے نے اس کو مار دیا تھا اس صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا مارڈل ٹاؤنگ میں اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک زندہ لاش تھی سیٹ کی بیگم انہی دن انتقال کر گئی کیونکہ نوجوان بیٹے کا صدمہ وہ بھی برداشت نہ کر سکی بہت اچھی خاتون تھی مجھے جو سوالات آتے رہے وہ اسی خاتون کے بارے میں آتے رہے کہ سیٹ کی بیگم کا کیا حال ہے کدھر ہے کیونکہ بعض خواتین انہیں جانتی تھی ان کا باستہ اس سے پڑھتا رہا تھا اور بڑی تعریف کرتی تھی لیکن صدمہ ہی اتنا بڑا تھا کہ پہلے ماں کو لے گیا اور پھر جب سیٹ کی بیگم کا انتقال ہو گیا تو سیٹ کراچی شفٹ کر گیا اور سیٹ عابد وہاں پہ ایک سیکلوڈڈ قسم کی لائف گزارتے ہوئے کراچی میں انتقال کر گیا بڑی جلد انتقال ہو گیا اب یہ اس کی فیملی میں اس کی بے زبان بچیاں یہ پیچھے جن میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا ذکر اس کا میں اس لیے آج کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ یہ ایک علمناک کہانی ہے ایک ایسی داستان ہے جو دکھ بری ہے ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کو تکلیف پہنچی کیونکہ میں نے جو اس سے ملاقات کی تھی پہلی ملاقات میرے ایک دوست نے مجھ سے کروائی تھی ائرپورٹ پہ راولپنڈی ائرپورٹ پہ اس وقت وہ جنرل زیاؤلحق کو مل کے اور اس سے اقامات لے کے واپس لاہور جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ پک تھی جو کہ عموماً ہم سکول کے بچوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور اسی میں ہی اس نے کچھ نوٹس بنائے ہوئے تھے جن کے لیے وہ یہاں پہ آیا تھا اسلام آباد میں اور اس نے اس وقت بتایا تھا یہ جو باتیں میں نے بتائی آپ کو اس کے بیٹے کی یا جو بھی کہ اس نے یہ دعا مانگی یہ مانت مانگی یہ مجھے ساری باتیں اسی نے بتائی تھی اس وقت اور وہ جلدی میں تھا کہ میں نے جا کے تو انتظامات کرنے ہیں ان چیزوں کے جو پاکستان کو اپنے سٹریڈیجک پروگرام کے لیے ضرورت ہیں میں چکے اس آدمی کو ایک ایسا ہیروس سمجھتا ہوں جس نے کبھی کسی کام کا کریڈٹ نہ لیا اس نے اپنی تمام زندگی کا نچوڑ ہمیں بالاخر دے دیا جو زندگی مجرمانہ زندگی کہلاتی تھی وہ پاکستان کے لیے ایک نعمت نعمت غیر مترکبہ بنی تو ان حالات میں ایسے آدمی کی قدر کرنا اور اس کے دکھ کا دکھ اٹھانا یہ میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت بھی ہے اور ہم سب کا فرض بھی ہے دکھ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کی یاد بھی آتی ہے کہ کیسے پرخلوف لوگ تھے اور پھر حقیقت یہ ہے کہ انہی کی خدمات ہیں کہ آج عرض مقدس یہ پاکستان وطن عزیز ایک محفوظ جگہ ہے باوجود اس کے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے حکمرانوں نے اس کو کمزور کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن ایک نیکلر پاور ہونے کے ناتے آج آپ کے دشمنوں کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکیں میری دعا ہے کہ رب العالمین اگلے جہان میں سیٹھ حابط کی مشکلات احسان کرے اپنی رحمتیں کرے کیونکہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگ اس کے شکر گزار ہیں آج کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی